روحانی استاد چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کا دوست عمر فاروق ازہری میں امید کرتا ہوں اپنے رب ذل جلال سے کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کا کرو رہا احسان عظیم ہے کہ میں ٹھیک ہوں آج آپ کی خدمت میں کچھ ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا جس ٹاپک کو عاملین اگنور کر دیتے ہیں اگر آپ بھی ایک عامل ہے یا پھر عملیات کے میدان میں قدم رکھے ہیں تو یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھئے گا ہاں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کرئے گا میرے پیار ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں صفلی عمل کے متعلق بات کروں گا اکثر لوگ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی صفلی کا پاورفل عمل عطا کریں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ صفلی کا عمل کیا ہوتا ہے اور صفلی کا عمل پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے کیسا ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں واضح کر دوں کہ صفلی کا عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل میں کوئی دیوی دیوتا یا کوئی منتر یا تنتر ہوتا ہے میرے پیارے ناظرین زیادہ تر جو مہر مسلم ہے تانترک ہوتے ہیں وہ یہ سارے عملیات پڑھتے ہیں لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی نام کے مسلمان بھائی ہے یا نام کے مسلمان عامل ہے جو صفلی کا عمل دوسرے تک پہنچاتے بھی ہیں میرے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اور یقیناً اللہ نے کلام پاک میں ہر سوال کا جواب رکھا ہے اگر آپ بیمار پڑھتے ہیں تو بھی قرآن پاک میں اس کا علاج ہے اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو قرآن کو اٹھا کر دیکھیں اللہ کا کلام میں خلاصہ بیان ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ صفلی کا عمل بہت ہی پاورفل ہوتا ہے میرے پیارے ناظرین میں آپ کو بتا دوں ایسا بلکل نہیں آپ کی سوچ بلکل غلط ہے صفلی کا معنی زمین ہوتا ہے اور جو زمینی دیوی دیوتاو کا منتر پڑھا جاتا ہو یا اس کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہو ہم جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو یقیناً اس میں تاثیر ہے اور اس میں ثواب بھی ہے اگر آپ کوئی صفلی کا عمل پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان زائع ہو جائے گا بہت سارے ہمارے بھائی مجھے کال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں حضرت میں یہ صفلی کا عمل کرنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہو کر یہ سارے عملیات کو ٹرسٹ کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں جس سے ایمان کا خطرہ ہو جس سے ایمان جانے کا ڈر ہو اور ہم اگر قرآن عمل بتاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں قرآن عمل میں تاثیر کم ہے بڑی افسوس کی بات ہے جبکہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا خلا بیان ہے ہر ایک چیز کا علاج ہے آپ جانتے ہوں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا تو بتاؤ مجھے کہ جو جادو کیا گیا تھا کیا وہ اچھا علم تھا بلکل نہیں وہ ایک صفلی عمل تھا لیکن مجھے بتاؤ کہ صفلی عمل کی رد کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں سور فلق اور سور ناس کو نازل فرمایا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر صفلی کا عمل اتنا پاورفل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن عمل اسے نہیں کار سکتا ہے اور اللہ نے قرآن پاک کی سور فلق اور سور ناس نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ میرے بندوں جب رسول اکرم پر جب میرے حبیب پر جادو کا اثر ہوا تو میں نے کوئی صفلی کا عمل نہیں بتایا میں نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ میرے حبیب کے امت کو ایک نصیحت ملے کہ جب رسول کے اوپر جادو کا اثر ہوا تو کسی غیر اللہ کا منتر نہیں پڑھا اللہ کا کلام نازل ہوا جیسے ہی نازل ہوا تو جو ساتھ گرہ لگا ہوا تھا جادو کا وہ سارا کھل گیا دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ کوئی صفلی عمل پڑھتے ہیں آپ کی آخرت تو خراب ہوگی ہی ساتھ میں دنیا بھی آپ کی بیکار ہو جائے گی میں نے دیکھے ہیں اپنے زندگی کہ بہت سارے ایسے عامل ہیں جو صفلی کا عمل پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں یا لوگوں کو کرواتے ہیں اس کے چہرے پر لانت برس رہی ہے اگر آپ ایک نورانی عمل پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھنے میں سواب ہی سواب ہے ایک حرب پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو دس نیکیہ دیتا ہے عمل پڑھتے ہیں تو آپ کو سواب کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانی بھی دور فرماتا ہے میں یہ دعوی اور چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کی ساری صفلی علم ایک طرف ہو جائے اور قرآنی عمل ایک طرف ہو جائے تو قرآنی عمل ان سارے صفلی عملیات پر بھاری پڑے گا اور اس کے لئے اتنا بڑا جواب ہے کہ قرآن پاک میں رب قدید نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا میرے پیارے ناظرین اگر آپ ایک مومن ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں آپ صفلی کا عمل کیوں پڑھتے ہیں ارے صفلی کا عمل تو وہ پڑھے جن کے پاس قرآنی عمل نہیں ہے تو قرآن پاک موجود ہے اور رسول اکرم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں کیسے گزارنی چاہیے اور قرآن پاک سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں آپ اگر صفلی کا عمل پڑھتے ہیں تو صفلی کے عمل میں منتر ہوتا ہے جس میں کبھی غیر مسلموں کے دیوی دیوتاوں کا نام لیا جاتا ہے تو کہیں پہ سوگن دی جاتی ہے جو کہ بلکل حرام ہے اور ایسا کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ایسے عمل سے پرہز کریں ایمان بہت بڑی دولت ہے اگر ایمان آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے اور ایسے میں آپ کی موت ہوتی ہے تو آپ بتائیں جو دنیا کی زندگی ہے وہ پچھتر سال یا اسی سال یا سو سال اتنی زندگی آپ کے لیمٹ ڈالی ہوئی اللہ نے ہے لیکن جو آخرات کی زندگی ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے جو چلے گئے ہیں اب تک واپس نہیں آیا لہٰذا آپ سے پرخلوس میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر دوستوں تک پہنچ جائے جو صفلی عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور جو صفلی عمل کرانا چاہتے ہیں دونوں برابر گنے گار کی حق دار ہے دوستو ہمارے اور آپ کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اسی لیے میں زیادہ تعقید کرتا ہوں کہ قرآنی عمل پڑھیں اور وہ عمل پڑھیں جس سے آپ کو ثواب بھی ملے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی بھلائی ہو میرے پیارے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افضائی کے لیے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے اجازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ